ہیلو گائیز ویلکم ٹو دا سنگ کل پک ایڈمی ڈسیز منیس سینی تو ہم یہاں پر بھارتی راشتی آندولن کے بارے میں بات کر رہے ہیں آج جو ہم یہاں پر دیکھیں گے وہ گاندی یک سے سمبندیت ہونے والا ہے چار یا پانچ کلاس میں آپ کی یہاں پر پوری مورڈن ہسٹری کور ہو جائے گی آپ ہمیں ٹیلی گرام پر جون کر سکتے ہیں ٹیلی گرام پر جو ہمارے چینل ہے وہ سنگ کل پک ایڈمی کے نام سے مہاپرو پلند ہے نیچے ہم نے لنک دیا ہے آپ وہاں سے بھی جوئن کر شکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے راشتی آندولن کی طرف تو ہم یہاں پر شروع کرتے ہیں گاندی یک سے تو گاندی یک کے قسم شروع دیکھتے ہیں بھارت کے اندر تو وہ ہے انیس سو انیس سے انیس سو سنکلس کے بیچ ہمیں دکھائی پڑتی ہے جب تک بھارت یہاں پر اجاد نہیں ہوتا ہے تب تک گاندی یک کا پرواب ہمیں دکھائی پڑتا ہے ہمارے پاس یہاں پر گاندی جی کے بارے میں کچھ بیسک انفرمیشن ہے جو آپ کو بیسکلی پتا ہونی چاہیے کبھی کبھی ایکزام میں یہ پوچھ لیتا ہے تو یہ جو کوشن سے ہمارے گلت نہیں ہونے چاہیے اگر یہ گلت ہوتے ہیں تو بلندر میسٹیک ہمارے ہوگی دیکھتے ہیں ماتمة گاندھی جنے جنم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دو اکٹوبر 1869 میں اور ان کا جو پورا نام تھا وہ تھا موہنداز کرمچند گاندھی ان کی پی reliably کا نام تھا وہ تھا کرمچند گاندھی پھر ہمارے پاس ان کی ماتا جی کا نام تو ان کی ماتا جی تھی پتلی بائی گاندھی ان کی جو پتنی تھی ان کی وہ تھی کستوربا گاندھی ان سے ان کی جو سادھی ہوئی تھی وہ تہرہ سال کے تہرہ برس میں ان کی سادھی ہوئی تھی جب ہم بات کرتے ہیں ان کی پڑھائی کے بارے میں تو 1889 اور 1991 میں یہ بیریسٹر پہنچتے ہیں پڑھائی کے لیے پہنچتے ہیں انگلینڈ تو انگلینڈ میں یہ بیریسٹر کی پڑھائی کر کے باپس پہنچتے ہیں انڈیا میں تو انڈیا میں جب یہ پہنچتے ہیں 1893 میں تو ان کی ملاقات ہوتی ہے بیپاری سے جن کا نام تھا عبدال تو انہی کے مقدمے کے سلسلے کے لیے دکشنی افریقہ پہنچتے ہیں اور دکشنی افریقہ پہنچنے کے دوران ہی ان کے جیون میں کیسی گھٹنا گھٹتی ہے جو ایک عامول چور پریوتر ان کے جیون میں دکھائیت پڑتا ہے یہ جو گھٹنا تھی وہ تھی دربن سے جب پیٹوریا کی طرف یہ یادرہ کر رہے تھے تو ان کے پاس فرسٹ کلاس کا ٹکٹ ہونے کے باوضور بھی جو ٹرین کے جو عدیقاری تھے ان کو میرنیورس اسٹیسٹین پر یہاں پر اتار دیتے ہیں تو اگر ان کے پاس ان کے پاس فرسٹ کلاس کا ٹکٹ ہونے کے باوضور بھی وہ ٹرین میں یادرہ نہیں کرتے ہیں تو یہاں پر ان کے اندر کالے گھورے کے بیچ جو سمانتائی تھی دکشنی افریقہ میں وہ دکھائی پڑتی ہیں تو اسی کو ہی لے کر یہ اب دکشن افریقہ میں آندورن چلاتے ہیں ساؤتھ افریقہ میں چلائے گئے اپنے آندورن کے دوران ہی مہاتباگاندی جی یہاں پر کچھ سنسطھاؤں کا اور کچھ پتریکاؤں کا یہاں پر اسطحابنہ کرتے ہیں تو انہیں کو یہاں پر دیکھنے والے ہیں تو انیس سو چرانوے سوی اٹھارہ سو چرانوے میں یہاں پر نٹال انڈین کاؤنریس کے اسطحابنہ کی جاتی ہے جو ساؤتھ افریقہ میں کی جاتی ہے پھر ہمارے پاس انیس سو تین میں دہ انڈین اوپینین ایک پتر یہاں پر پرکست کریاتا ہے یعنی ایک اکبار یہاں پر یہ نکالتے ہیں یہ کافی انپوٹینٹ ہے ایکزام میں کئی بار یہ پوچھا گیا ہے پھر ہمارے پاس انیس سو پانچ میں فینکس آسنم کی اسطحابنہ ساؤتھ افریقہ میں انیس سو چھے میں پرتھیم ستھا گرہ کا پریوک کہاں ہوتا ہے دکشن افریقہ میں اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر ہی انڈیا کے بارے میں تو انڈیا میں جو مہاتمہ گاندی جی نے ستھا گرہ کا پریوک کیا تھا تو وہ کیا تھا 1917 میں چمپارن میں لیکن ہم یہاں پر کہہ رہے ہیں 1906 میں پرتھم ستھا گرہ کا پریوک کیا تھا دکشن افریقہ میں پھر ہمارے پاس 1909 میں انہوں نے ہند سو راج اپنی پستک کو یہاں پر لکھتے ہیں ہند سو راج نام سے یہاں پر پستک لکھتے ہیں اور یہاں پر انہوں نے سو راج کے بارے میں بابتہ ہی ہے یعنی ہوم رول کے بارے میں یہاں پر انہوں نے کچھ اپنے وچار ویکت کیے ہیں سو سسن کے بارے میں یہاں پر انہوں نے اپنی بابتہ ہی ہے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں انڈیا میں مہاتمہ گاندی جی کس طرح سے آنطول میں آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر جو ہمارے پاس یہ ڈیٹ ہے 1915 کو مہاتمہ گاندی جی واپس پہنچتے ہیں انڈیا تو یہ ڈیٹ ہمارے لئے کافی مہت پون ہے 9 جنوری 9 جنوری کو ہی آپ جو ہے پروازشی دیوست بناتے ہیں 9 جنوری کو ہی پروازشی دیوست بنا جاتا ہے یہ بنا جاتا ہے گاندی جی کے واپس بھارت آنے کے لئے تو 9 جنوری کافی اپنٹ ڈیٹ ہے تو یہاں پر ہم نے دو فیکٹ یاد کیے ہیں 9 جنوری 1915 میں مہاتمہ گاندی جی واپس لوٹتے ہیں اور 9 جنوری کو جو ہی پروازشی دیوست بنا جاتا ہے کیونکہ اسی دنی جو ہے مہاتمہ گاندی جی بھارت واپس لوٹتے تھے تو یہاں پر ہم نے دو فیکٹ یاد کی ہیں پھر چلتے ہیں ہم ان کے گروہ کے بارے میں تو ان کے جو گروہ تھے وہ تھے گوپال کشن گوکلے جی گوپال کشن گوکلے جی ان کے گروہ تھے اور ایک ملاقات میں گاندی جی سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ دی آپ کو بھارت کو جاننا ہے تو سب سے پہلے آپ قریب سے جاننا کی کوشش کری یہاں پر ایک مہتپوند بات یہ ہے کہ جب گاندی جی بھارت لوٹتے ہیں تب اس سمیہ پورے ویشو میں ورڈ وارڈ فرسٹ ہو رہا تھا تو اسی دوران ہی جو بیٹس بھارت میں بیٹس بھارت میں سیناؤں کی بھرتی کے لیے مہاتمہ گاندی جی نے مہیم چلائی تھی تو اسی کی وجہ سے ہی ان کو جو ہے بھارتی نتاؤں نے بھرتی کرنے والا سارجنٹ بھی کہا تھا تو بھرتی کرنے والا سارجنٹ کہا تھا بھارتی نتاؤں نے اور بیٹس نے اسی کاریے کے لیے یہاں پر کیسرے ہندی کی اپادی بھی دی تھی کیسرے ہندی کی اپادی مہاتمہ گاندی جی کو اسی کامگیلین کو دی گئی تھی تو اب مہاتمہ گاندی جی بھارت میں گھومے اور یہاں پر بھارت کی آتما کو پچاندگی کوشش کر رہے تھے تو اسی دوران ہی یہاں پر انیس سو سولہ میں جو ہے سابرمتی آسرم کی ستھاپنا کرتے ہیں گجرات میں پھر ان کی ملاقات ان کی ملاقات ہوتی ہے رام چندر سکرچی جی جو لگاتار جو کانگریز کے سمیلن ہو رہے تھے ان میں حصہ لے رہے تھے تو انیس سو ترام ان کی ملاقات ہوتی ہے رام چندر سکرچی نے اور چمپارن ستیہگر ہے یعنی چمپارن بیہار میں ہستیت ہے تو وہاں کی اسثیتی کے بارے میں وہاں کی کسانوں کی اسثیتی کے بارے میں گانگریزی کو ابگت کراتے ہیں تو چمپارن میں جو ستیہگرہ چلایا تھا انہوں نے وہ تین کٹھیا پڑھنالی کو لے کر چلایا گیا تھا تین کٹھیا پڑھنالی کے بارے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اگر مال لیا بیس بیہ کس کے پاس زمین ہے تو تین بٹے بیس بھاگ پر یعنی تین بھاگ پر اس کے نیل کی کھیتی یہاں پر کرنی تھی یہ جو ہاں کیسانتے ان کے لئے انیوار یہ تھا اور جو تین بیہ جو جمین تھی یہ تو یہ کافی اپجاؤ جمین پر ان کو یہ کھیتی کرنے کے لئے کہا گیا تھا اگر ہم نیل کی بارے میں جانتے ہیں تو اس کے جو جڑے تھی وہ جمین میں کافی اندر تک پہنچتی ہے اور جب پھر اس کے بعد بات کھیتی کرنے کے لئے وہ جو جمین تھی وہ ابیوکت نہیں ہو پاتی ہے جو پلے گ بونس کو لے کے چلایا گیا تھا جو پلے گ بونس کو لے کے چلایا گیا تھا پلے گ بونس کجرات میں مزدوروں کو مالکوں کی اور سے پلے گ فین لے کے کان دیا گیا تھا جسے کالانتر میں بند کر دیا گیا تھا لیکن مزدور جو تھے وہ ان کا کہنا تھا کہ جو پلے گ ہے انہیں جو پلے گ بونس ہے ان کو ملتا رہنا چاہیے کیونکہ جو فرسٹ وار فرسٹ تھا اس سے مہنگائی بہت ادھک بڑھ گئی تھی تو اسے سماپت نکی جانتا اس کو لے کر بھی یہ آندولن چلایا گا یہاں پر بھی مہاتمہ گاندی جی نے مدیشتہ کری اور جو آندولن تھا یہ بھی سفل ہوا جو کمپنی بالک تھے یہاں پر ان کو جو ہے 35% جو ہے بونس دینے کی بات کی گئی تھی 35% بونس دینے کا فیصلہ کیا اور اسی کے ساتھ یہ آندولن جو ہے سماپت ہوا پھر جو ہمارے پاس ہے وہ 1918 میں کھڑا آندولن یہاں پر 1918 چلایا گیا تھا کھڑا آندولن یہی واسٹ ویک کسان سکتہ رہے تھا نیکسٹ ہمارے پاس جو ٹوپک ہے وہ ہے رولٹ ایکٹ 1919 یہ جو دور تھا 1919 کا یہ ہے کرانتیکاری گٹناوں کا دور تھا یہاں پر کرانتیکاری گٹنا جو ہیں دیرے دیرے بڑھتی جا رہی تھی تو اسی کو دبانے کے لیے یہ ایکٹ پائٹ کیا گیا تھا ایک سمیتھی گٹن کیا اور اس سمیتھی کو یہاں کاری سوپا گیا کہ وہ بھارتی ایک کرانتیکاری آندولن کو کھچھ لنے کا کام کرے تو اس کے تحت کیا تھا جس کو چاہے جب چاہے سرکار بینا مقدمہ چلائے جیل میں بند کر سکتی تھی تو اسی لیے کو ہی اسی وجہ سے جو ہے بینا وکیل بینا اپیل اور بیاندرین کا قانون کہا گیا نیکس جو ہمارے پاس ٹوپک ہے وہ ہے جلیہ بالا بھاگ ہتھیاکان انیس سو انیس ابھی ہم نے جس ایکٹ کے بارے میں بات کیئے اسی ایکٹ کا پربا ہمیں یہاں پر دکھائی پڑتا ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں تو یہ پنجاب میں ستھت ہے پنجاب کے دو نیتا یہاں پر گرافتار کیے جاتے ہیں اس ایکٹ کے تروق ڈاکٹر سیفودین کچلو اور ڈاکٹر ستیپال سنگھ تو ان دونوں ہی گرافتار کیے نیتاؤں کے ویروت پرسند کے لئے ایک سانتی پونٹ سبا رکھی جاتی ہے امرت سر کے جلیہ والا بھاگ میں جو دن تھا یہ تھا 13 اپریل 1919 یہ جو دن تھا یہ تھا بے ساکھی کا یہ دن تھا اور کافی ماترہ میں ہاں پر بھی ڈکٹا ہوتی ہے اگر ہم اس بھاگ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ بھاگ جو تھا وہ چار اور سے دروازوں کے علاوہ ایک مین گیٹ تو اب کیا ہوتا ہے انہی کے ہی ویروت پردسند کے لئے جلیہ والا بھاگ میں ایک سانتی اور ڈائر بینا کوئی پور سوچ نہ دی یا چیتاؤنی کے اس بھی پر گلے چڑھاتے ہیں تو لگ بھاگ دس منٹ تک ہوئی اس گولہ باری میں لگ بھاگ ایک ہزار آدمی یہاں پر مر جاتے ہیں لیکن سرکاری آگڑے کے ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر 370 آدمی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اتنے آدمی یہاں مرے تھے لیکن یہ آگڑا بہت ہی ادھک تھا جب یہ گھٹنا گھٹتی ہے تو پورے دیش میں ایک ویاپک آندولن چلتا ہے تو یہاں پر ہم ایک آندولن آگے دیکھتے ہیں کون کون سے آندولن یہاں پر دکھائی پڑتے ہیں اسی اتیا کانڈ کے ویروض میں رویدر ناٹ ٹیگور رویدر ناٹ ٹیگور اپنی نائٹ ہود کی اپنی نائٹ ہود کی اپنی تیا تیا گتے ہیں اور وائس رائے کی کانڈ ریک جو پریشت تھی وہاں پر سنکر ناریان یہ ایکزام میں کافی پریشت سنکر ناریان تیا پر دیتے ہیں تو یہاں پر سبی نتائیں کافی روط پردسم یہاں پر دکھاتے ہیں اگر ہم یہاں پر بات کرتے ہیں بیٹیس گورنمنٹ کی تو بیٹیس گورنمنٹ کیا کرتی ہے یہاں پر ایک کمیٹی گھٹیت کرتی ہے ہنٹر کمیٹی ہنٹر کمیٹی یہاں پر گھٹیت کرتی ہے بیٹیس گورنمنٹ کے دوارہ اس ہتیا کانٹ کی جانج تھی اس نے اپنی ریپورٹ یہاں پر 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 کہتی ہے کہ امر سر کی تکالین پر لگانا پڑا اور بھیڑ کو نینتیت کرنے کے لیے گلی چنانا جروری تھا لیکن ڈائر نے اپنے کرتویو گلت سمجھا اور ترک سنگت آپ سکتا سے دیکھ بل کا پری کیا پھر بھی اس نے امانداری ساتھ جو کیا وہ اچیت ہے وہ بلکل بھی گلت ثابت نہیں کیا بیٹیس گورنمنٹ نے دوسری اور جو جنرل اور ڈائر تھے اس کو بیٹیس گورنمنٹ نے یہاں پر سمجھانیت کیا اس کو یہاں پر sword of honor بھی دیا گیا تھا تو کہیں نہ کہیں جو بیٹیس گورنمنٹ تھی وہ اس کو پستاوے کے لیے نہیں دیکھ رہی تھی دوسری بات کرتے ہیں کانگریس کی تو کانگریس نے جلیہ والا باغ حتی کانڈ کی جانچ کے لیے مدن مہن مالوی جی کو نکت کیا مدن مہن مالوی جی کے دخستہ میں ایک کمیٹی گشت کی اور اس کے سدستے کے بارے میں بات کرتے مہتلان نہرو جی مہاتمہ گاندی جی سی آر داس طیب جی اور جی سنگ جی اس کے سدستے تھے اس نے اپنی پھر یہاں پر امرت سر میں دسمبر 1919 میں کانگریز کا سنبیلن ہوتا ہے اور بھاڑی ماترہ میں بیڑی کٹتا ہوتی ہے اور جم کر برٹس بروڈی نارے اور اندون کو چلانے کا آہوان کہہ جی تو یہاں تو سمجھا ہم نے گاندی یک کے بارے میں تو اس کا جو نیکس پارٹ ہم نیکس ویڈیو میں یہاں پر ڈسکس کریں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگر آپ چینل پر نئے ہے تو پیش سبسکرائب کریں دنیوال